بڑی خبر سے شروعات کریں گے ڈونگرپور میں حالات ابھی بھی صدرے نہیں ہیں آئی جی وینیتا تھاکور نیشنل خائوے آٹھ پر پہنچی اور موقع کا جائزہ لیا پولیس نے علاقے میں پولیس زابطہ بڑھا دیا ہے وہیں پردرشن کاریوں نے پیٹرول پمپ پر کھڑی گاڑیوں میں آگ لگا دی اس دوران پیٹرول پمپ اور خوٹل بھی لوٹ لیے گئے پرشاسن کی اور سے شانتی سمیتی لگتار کوشش کر رہی ہے اب یہ ارتیوں سے بات چیت کرنے کے لیے یہ کمیٹری بھیجی گئی ہے لیکن کچھ بات نہیں بن پائی ہے اس کے بعد اب پردرشن کاریوں نے ایک بار پھر پولیس پر پتھر بازی بھی کرنا شروع کر دیا پولیس نے بھی پردرشن کاریوں کو خدیڑنا شروع کر دیا اس دوران کبھی پولیس پردرشن کاریوں کے پیچھے تو کبھی پردرشن کاری پولیس کے پیچھے دورتے دکھائی دیئے فلہار علاقے میں حالات تناب پورن ہیں لگتاد یہ کوشش کی جاری ہے کہ حالات یہاں پر سامانیہ ہوں لیکن جس طرح سے حالات اچانک بگڑنے شروع ہوئے ہیں اس کے بعد سے اب شانتی سمیتی کی طرف سے کوشش کی جاری ہے کہ ابھیرتیوں سے بات ہو اگر پردرشن کو دیکھتے ہوئے فلال پولیس بلک کو وہاں پر بڑھا دیا گیا ہے خبر یہ بھی اس بیچ آ رہی ہے کہ ایک پیٹرول پم پر لوٹ پارٹ کی بات سامنے آئے لیکن ابھی تک اس کی پوشتی نہیں ہو پائی ہے فلال وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی ہے وہاں پر جو پاس میں واہن کھڑے ہوئے تھے ان میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک ہوتل میں بھی توڑ پھوڑ کی خبر آ رکھی ہے کئی واہنوں میں آگ لگا دی گئی ہے اس بیچ ایک ٹرک میں کچھ ابھیرتی چڑھے اور اس سے ٹرک کو پولیس کرمیوں کے پیچھے بھی دوڑایا حالات کو قابو کرنے کی کوشش کے دوران کئی پولیس کرمیوں کو چوٹے آئی ہیں کل سے لگاتار یہ اگرے پردرشن ہو رہا ہے اس سے پہلے سب ہی ابھیرتی دونگری پر بیٹھ کر اپنا شانتی پورو ایک پردرشن کر رہے تھے لیکن یہ ابھیرتی کب اپدروی بنے یہ پولیس کو پتا نہیں چل پایا اور حالات اس وجہ سے بگڑتے چلے گئے لگاتار سمجھائش کی کوشش ان ابھیرتیوں سے کی جارہی ہے ابھیرتیوں کو کابو میں کرنے کوشش کی جارہی ہے کچھ دیر پہلے ایک چوراہا جو مین چوراہا وہاں کر ہے اس کو پولیس نے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی کنٹرول میں کچھ دیر کے لیے لیا لیکن اس کے بعد پھر ابھیرتیوں نے اس چوراہے کو اپنے قبضے میں لے لیا پولیس کرمیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا کئی آنسو گیس کے گولے ان کو کابو میں کرنے کے لیے چھوڑنے پڑے لاتھی چارج پولیس کو یہاں پر ان کو کابو کرنے کے لیے کرنا پڑا بجر بہن وہاں پر اس کے علاوہ پولیس کی کئی ٹکڑیاں وہاں پر تینات کی گئی ہیں اس بیچ ڈنگرپور معاملے میں گوون سنگھ ڈوٹا سرا کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ناسمجھ لوگوں کے بہکابے میں آ کر آگزنی اور توڑ پھوڑ کی گئی ہے انہوں نے کہا وہ آگرہ کرتے ہیں کہ بات چیت کے لیے وہ آگے آئیں راجستان سرکار ان کی باتیں سننے کو تیار ہے انہوں نے کہا کہ ہم قانون سمت ہر مانگ سننے کو تیار ہیں لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی ہماری سرکار نے ایس ایل پی میں نہیں جانے کا فیصلہ کیا مانگ جائز ہوئی تو ٹیبل پر سنتشت کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نوکری دینے کو تیار ہیں شکشک بھرتی دوہزار اٹھارے میں ٹی ایس پی میں جنرل کے قریب چھے سو بدوں پر ایس ٹی کے ابھیرتیوں کا چین ہوا ہائی کارٹ میں فیلہ حال معاملہ چل رہا ہے بی ٹی پی بیدھائکوں اور جن پرتینیدھیوں نے پہلے بھی سرکار سے وارتہ کی ہے اور اس بڑی خبر پر بات چیت کریں ہمارے ساتھ راج کمار روت بی ٹی پی ویدھائک فون لائن پر جڑ گئے ہیں راج کمار جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پھلہ لینا حالات کو لے کر آپ سے بات کرنا چاہیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شانتی پور بک ابھیرتیوں کا پردرشن چل رہا تھا یہ آروپ ہے جیسا کہا جا رہا ہے لیکن راج نیتی اس میں انوالب ہوئی اور اس کے بعد یہ ابھیرتی کب اپدر بھی بن گئے پتا ہی نہیں چلا ہاں بسکت جی اس میٹر جو یہ ہے یہ جو پتیاس پسند جو سیٹے تھی اس کی کیارہ سو سیٹے رکھ چرے گئی تھی یہ معاملہ ڈیڑھ سال سے چل رہا ہے اس میں ہوا یہ کہ سرکار نے کمیٹی بنائی تھی کمیٹی کا ڈیزن اب تک نہیں آ پایا اور یہ لڑکے پہلے بھی جنوری مہینے میں جنوری دوزار بیس میں پاہڑی پر چڑے تھے اس سے پہلے بھی یہ کریکٹری بیٹھے تھے آسو سے کیا تھا سبھی نے گورنمنٹ کی طرح سے بھی آسو سے کیا تھا کہ آپ لوگوں کا سمادھان کر لیا جائے گا اور یہ جو لڑکے ہیں وہ ریڈ پیٹس میں جو تھے ایکل پیٹس ہائی کورٹ سے جیت بھی گئے تھے یہ لیکن ڈیڑھ مہینے بعد ڈی بی میں جو پارٹی گئی جھڑ پارٹی سرکار کی طرف سے جو بکل کے انہوں نے صحیح اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا پائے اپنی طرف سے جو صحیح بیان نہیں کر پائے تو وہ نیگیٹیو ہوا آج جو حصدی بنی ہوئی ہے کہ چوہیس طریقہ جو میٹنگ ہونے والی تھی اس میٹنگ کو کینسل کر دیا گیا تو وہ لیٹر وائرل ہوا تو پورے سماجی جو سنگٹن تھے باقی جو لوگ تھے وہاں لیڈرشیب کر رہے تھے آس پاس کے جو لوگ کے سماجی سنگٹن تھے وہ سارے لوگ پہاڑی پہ تھے تو اس دن جو لیٹر وائرل ہوتے ہی یہ لوگ ادھر گئے ماتے کچھ لوگ اور پھر وہاں سے پولیس اور ان دونوں کی اتامنے موڈ پٹ ہوا ہے اور ابھی جو حصدی بنی ہوئی ہے سانت ہو جائے گا اور سرکار سے ورطہ کل گئی اور سیم سم نے ہمیں بلائے اس میں کچھ میں کوئی بیزن نکل جائے گا راج کمار جی ودھائک ہونے کے ناتے کیونکہ آپ اس علاقے میں اپنا اچھا پرحاب رکھتے ہیں آپ کی بات کو یوہاں مہاں پر کافی سنتے ہیں کیونکہ دیکھئے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے اگر کوئٹ کی طرف یہ معاملہ جاتا ہے تو معاملہ لمبہ کھٹ جاتا ہے لیکن سرکار سے کسی منچ پر تو بیٹھ کر تو بات کرنی پڑ گی اگر اسی طرح سے اپنی بات سامنے رکھیں گے تو جو بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کی گمبھیرتہ کم ہوتی ہے یہ بات سمجھانے کے لئے آپ کچھ کہنا چاہیں گے جن ٹی وی کے مادیہم سے ان لوگوں سے ان یوباؤں سے کیا طریقہ ہونا چاہیے ان کا باتشیت کا اور اس اپنی بات کو منوانے کا میں آپ کے چینل کے مادیہم سے پورے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سانتی گروہ طریقے سے جو ترنا چل رہا تھا ہم یہ نہیں کہہ رہے اس سکت کر لو آپ سانتی گروہ پہاڑی پہ چلو یہ جو چل رہا ہے اس کو اودھر روے جو کا روپ دے گیا ہے اس کو کم کیا جائے اور میرے جو کونٹیک میں جو لوگ ہیں ان کو بھی میں نے پرسنلی فون فون کر کے سب کو کہا گیا ہے اور سرکار کے سرکار سے بھی ہم نویدن کر رہے ہیں اس ماملے میں جو پرساسن جو طریقہ اپنا رہا ہے پرسر روے اپنا رہا ہے اس کو بھی تھوڑا کیا جائے کیونکہ ابھی جو ریڈ پیڈیسنر نہیں رہے کیونکہ آس پاس کے جو گھاو کے لوگ سے وہ انول ہوئے اس میں ریجن یہ رہا ہے کہ گھاو کے کچھ لوگ سے ان کو اٹھا لیا گیا ہے اس لئے وہ لوگ اگر ہو کے ہیں ان پرسنل کے ساتھ ہو گئے ہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب حالانکہ ابھیرتی ایسا نہیں چاہتے ان کی مانگ صرف اتنی ہوتی ہے کہ شانتی پورن طریقے سے ان کی بات پوری ہو جائے جب باہری لوگوں کا اس میں انوالمنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو کچھ اور رنگ روپ دینا چاہتے ہیں پنچائے چناؤ آنے والے ہیں ان کو لے کر بھی اس کو لے کر کئی طرح کی بیان بازی آ رہی ہیں کہ اس وجہ سے اس معاملے کو اگر کر دیا گیا گوبین صرف ڈوٹاسرہ نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بیان جاری کر کے یہ کہا ہے کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے پرتنی دی منڈل کو وہ بھیجیں لیکن اگر آندھولا نہ کریں تو ایسے میں جب کانگریس کی طرف کانگریس سرکار کی طرف سے گہلو سرکار کی طرف سے بولابا آیا ہے اب کیا اگلا قدم اب ان کو ابھیارتی ہی میرے خیال سے بولنا صحیح رہے گا کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ وہ لوگ نہیں ہیں انماد نہیں پھیلارے جو کہ ابھیارتی ہیں تو اب کیا ان کی طرف سے کوئی پرتنی دی منڈل وہاں پر ملنے کے لیے سرکار کی طرف جا رہا ہے ریٹ پیٹی سر جو ابھیارتی تھے ان کی طرف سے تو تیس تاریکو چوہیس تاریکو جو میٹنگ ہونے والے تھی اس کے ساتھ سے تیس تاریک سے ہی دیپور میں آکے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ہماری جو مندری جی سے گووین جی سے ڈوٹا فرا جی سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی لیکن وہ سارسل چرتا بیوست نہیں ہو پائی کیونکہ اس کا ڈیزن کوئی نہیں ہو پایا یہ ہو پائے گا لیکن ہماری جو جانکاری میں ہم نے بھی اپنا پرکر رکھا تھا کہ تیس تی کی میٹنگ بلا کے اس کا ڈیزن لے سکتے ہیں کیونکہ سیڈو لے ریے کا جو پرابدان ہے تیس تی اپنی تیس تی پاور رکھتی ہے کہ اس علاقے میں جو کانون بنائے اس میں سنسوڈن کرنا ہے اس کو اتھاوض رکھنا ہے کیا ہے وہ وہ چیز کر سکتے تھے تیس تی کیونکہ یہ چھتیس پرشنڈ والا جو ہوا ہے وہ بھی تی ایس تی کے مارپت ہوا ہے سیڈو لے ریے میں جو آر اکشن کا پرابدان ہوا ہے وہ بھی تی ایس تی کے ماتجم سے ہوا ہے تو تی ایس تی کی میٹنگ بلا لیتے یہ چیز ہو جاتی ہے تو ابھی ابھی کیا جب گوون سکھ ڈوٹاسترہ نے بلایا ہے تو اب بات کرنے کے لیے کب تک مہاں پر پہنچا جا رہا ہے ابھی ابھی سی ایم آر میں لگ بگ ہم یہ آدھے گھنٹے میں پہنچیں گے جی ہاں چلی بہت بہت شکریہ راج کمار جی ہم سے جڑنے کے لیے تو اب یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ ایک پرتنیدی منڈل جو جائپور میں کافی دنوں سے بیٹھا ہوا ہے وہ اگلے آدھے گھنٹے میں راج کمار روت نے جیسا کہ بتایا بی ٹی پی ویدھایا کو ان کا کہنا ہے کہ آدھے گھنٹے میں وہ سی ایم آر جائیں گے میٹنگ کریں گے اور اس بات کا سمدھان نکالنے کی کوشش کریں گے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ابھیرتی ہیں یہ صرف چوبیس تاری کو جو میٹنگ ہونی تھی اس کے استغن کی جب خبر سامنے آئی اس کا ایک لیٹر جب وائرل ہوا اس لیٹر کے وائرل ہونے کے بعد اس طرح کے حالات اپجے لیکن ان میں بھی کچھ باہری لوگ جو ہیں آج پاس کے لوگ جیسا کہ راج کمار روت نے بتایا کچھ باہری لوگوں نے اس پورے معاملے کو اتنا اگر کر دیا اور یہاں پر انماد اتنا زیادہ ہو گیا کہ پولیس کو اس طرح سے شک کی بل استعمال کرنا پڑا